دراما سیریل شدت کا نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر تلت اپنا سمان پیک کر کے بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے عبدالمنان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ سارے اپنے اکاؤنٹس اور پراپٹی سلطان کے نام کر چکے ہیں تب ہی وہ ڈی سائٹ کر لیتی ہے کہ وہ حالہ کے پاس چلی جائے گی ویسے بھی حالہ کو اس وقت اپنی ماں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس کی ڈیوریس کے ڈیز بہت ہی قریب آ چکے تھے وہ کہتی ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تب ہی سلطان اچانک سے دیکھتا ہے کہ تلت اپنا سارا سمان پیک کرے بیٹھی ہوئی ہے یہ بات دیکھ کر سلطان کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں مجھے چھوڑ کر آپ یوں اچانک سے نہیں جا سکتی یہ بات سن کر تب ہی تلت کہتی ہے کہ اب میرا یہاں پر رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا اور اب میرا یہاں پر ہے بھی کیا میرا یہاں سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے یہ بات سن کر تب ہی سلطان کہتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ کا جواز کیوں نہیں بنتا یہاں پر رہنے کو آخر آپ جائیں گی بھی تو کہاں پر جائیں گی تب ہی تلت کہتی ہے کہ اس بات کی فکر تم چھوڑو میں کہیں بھی چلی جاؤں گی لیکن تم کس حق سے مجھے یہاں پر روک رہے ہو آج تک تم نے مجھے ماں تو سمجھا نہیں ہے کبھی اپنے ماں آپ سے مار پڑتا دے کر کبھی اپنے باپ کو نہیں روکا کبھی اس حق سے نہیں روکا کہ یہ میری ماں ہیں آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ترس گئی تھی تمہارے موں سے ماں لفظ سننے کو لیکن آج تک تم نے مجھے ماں نہیں کہا یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب سلطان بہت زیادہ روتا ہے کیونکہ سلطان کو پتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی رشتہ بھی باقی نہیں رہا تب ہی سلطان کہتا ہے آپ اس طرح سے نہیں جا سکتی اور نہ ہی میں آپ کو جانے کی اجازت دے سکتا ہوں تب ہی صلت کہتی ہے کہ میرا اب اس گھر میں رکنا بنتا نہیں ہے کیونکہ اب میرا اس گھر سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے ایسے بھی تمہارا باپ تو ورنے سے پہلے سب کچھ تمہارے نام کر چکا ہے اور تمہیں کس بات کی پریشانی ہے یہ تمہارا گھر ہے تم یہاں پر عیش کے ساتھ رہو یہ بات سن کر تب ہی سلطان کہتا ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتی میرے ساتھ آپ جانتی ہیں کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر جارہی ہیں ماں بھی بیٹوں کے ساتھ ایسا کرتی ہیں کیا کیا تب ہی طلت کہتی ہے کہ جس طرح تمہارے باپ کا رویہ میرے ساتھ تھا میں نہیں چاہتی کہ اسرہ کا رویہ تمہارا رویہ بھی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہو یہ بات سن کر تبھی سلطان کہتا ہے کہ اسرا کبھی بھی میرے زندگی میں واپس نہیں آئے گی یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ وہ فیصلہ کر چکی ہے مجھ سے طلاق نینے کا تبھی طلط کہتی ہے کہ تم کبھی بھی اس کو طلاق مت دینا وہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے مجھے شکین ہے کہ وہ واپس ضرور آئے گی اگر تم اس کو منانے کے لیے جاؤ گی تبھی سلطان کہتا ہے کہ جتنے الزامات مجھ پر لگائے گئے ہیں اس کے باوجود بھی اسرا میرے ساتھ رہنا کیا پسند کرے گی کبھی بھی نہیں وہ مجھ سے محبت ضرور کرتی ہے لیکن ایک بد کردار شخص کے ساتھ وہ رہنا پسند نہیں کرے گی یہ بات سن کر تبھی طلط چلی جاتی ہے سلطان بہت ہی زیادہ طلط کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن طلط نہیں رکتی کیونکہ طلط فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس جا کر رہے گی ویسے بھی طلط کو اور اس کی بیٹی کو اپنی ایک دوسرے کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی سلطان بہت ہی زیادہ روتا ہے کہتا ہے کہ آپ مجھے کیلہ چھوڑ کر چلی گئی میرے پاس تو کوئی بھی نہیں بچا تھا اگر میں کمرے میں بند ہو گیا تھا تو آپ نے مجھے باہر نکالے تھا لیکن طلط کو اب ان باتوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا دوسری طرف علینا پیر سے سلطان کو ملنے کے لیے آتی ہے تب ہی دیکھتی ہے کہ سلطان کی حالت کافی زدہ خراب ہے جبکہ اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے ابھی علینا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ سلطان تم نے اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے تم نے آخر اپنے آپ کو کیا بگا رہا ہے تب ہی سلطان کہتا ہے کہ پوری دنیا مجھ پر تھو تھو کرتی ہے اگر باہر بھی نکلوں تو لوگ میرا جینا حرام کر دیتے ہیں آخر میں کروں بھی تو کیا کروں علینا یہی میرے لئے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دوں تب ہی علینا کہتی ہے کہ نہیں سلطان ابھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی تم آخر اس طرح کیوں کر رہے ہو تب ہی سلطان کو کسی بات سے بھی فرق نہیں پرتا سلطان کہتا ہے کہ کیا ہو گیا علینا مجھ پر ترس مت کھاؤ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پر ترس کھا کر یہ سب کچھ کر رہی ہو ابھی علینا کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے سلطان تم نے اپنی حالت کو اتنا خراب کر لیا ہی میں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں دن بدین تم کیا ایسے کرتے جا رہے ہو سلطان کہتا ہے کہ علینا میں زندگی ختم ہو چکی ہے میں زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا ویسے بھی یہ بات سن کر علینا کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتے ہو کیوں تم اپنے آپ کو اجھا رہے ہو میں اس ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا شاید مجھے اپنے کیوں کی سزا مل رہی ہے یہ بات سن کر تبھی علینا بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے سلطان کی حالت دے کر تبھی کہتی ہے کہ سلطان میں تمہیں اتنا زدہ برباد نہیں ہونے دوں گی میں جانتی ہوں کہ تم کتنے اچھے انسان ہو تمہیں جو کچھ بھی کیا ٹھیک ہے تمہیں ان کی سزا تو مل گئی ہے لیکن آج کے بعد تمہیں میں کبھی بھی اتنا برباد نہیں ہونے دوں گی تبھی وہ سوچ لیتی ہے کہ اب وہ جائے گی اسرہ کے پاس اسرہ کو جا کر ساری حقیقت بتا دے گی کہ کس طرح سے سلطان کی حالت ہو چکی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اسرہ اسے کتنی محبت کرتی ہے یقیناً یہ باتیں سن کر اسرہ اس کے پاس واپس آ جائے گی تبھی وہ کہتی ہے کہ سلطان اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو آخر تم نے کیا حالت بنا لی ہے اپنی تبھی وہ سلطان کو کھانا وغیرہ دیتی ہے اور اس کے گھر سے چلی جاتی ہے تبھی وہ سیدھا اسرہ کے پاس جاتی ہے اسرہ کو کہتی ہے کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے یہ بات سن کر تبھی اسرہ کہتی ہے کہ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات بھی نہیں کرنی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ سلطان کے بارے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے آئی ہیں یہ بات سن کر تبھی علینا کہتی ہے کہ آپ کا سننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جو بات میں آپ سے کرنے کے لئے آئی ہوں وہ آپ کے لئے جاننا ضروری ہو چکی ہے یہ بات سن کر تبی علینا کو کہتی ہے اسرا کہ یہاں سے چلی جاؤ تمہارے لئے یہی بہتر ہے تبی علینا کہتی ہے کہ اسرا میں جانتی ہو کہ تمہیں بہت ہی غصہ ہوگا مجھ پر لیکن میرے بات کا یقین کرو کہ کبھی بھی سلطان نے اپنی حد کراس نہیں کی وہ میرا بہت اچھا دوست تھا ہم دونوں بہت ہی قریب بھی رہے اس کا ہیرو اپنی لڑکیوں کو پیچھے لگا لیتا تھا لیکن اس کا انر کبھی بھی اس بات کے لئے اسے اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بھی بد اخلاقی کرے ایک مرد ہو کر اسے جب اتنی اخلاق کا پتہ ہے اپنی لیونٹس کو کراس نہیں کرتا تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارا شہر بد کردار ہے تمہارا شہر ایک اچھا انسان ہے یقین کرو کہ اسے اس وقت تمہارے سہارے کی ضرورت ہے اسرا جا کر دیکھو کہ اس کی حالت کتنی خراب ہو چکی ہے وہ تمہیں بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور اس وقت تمہیں اپنے گھر میں ہونا چاہیے نہ کہ اپنے مائکے میں یہ بات سن کر تب ہی اسرا کہتی ہے کہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے مجھے کہاں ہونا چاہیے یا کہاں نہیں اور میں اپنی صحیح جگہ پر موجود ہی یہ بات سننے کے بعد تب ہی آلینہ کہتی ہے کہ بس ایک دفعہ تم سلطان کو ملنے کے لیے چلی جاؤ نہ جانے سلطان کی کتنی سانسیں باقی ہیں یہ بات سن کر تب ہی اسرا بہت ہی گبرا جاتی ہے اب اسرا بہت ہی پریشان ہے اپنے فیصلے پر کہ وہ کیا فیصلہ کرے اگر اس نے فیصلہ پھر سے سلطان کے ساتھ جانے کا کر لیا تو نہ جانے کیا ہوگا لیکن وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ سلطان کو تنہا نہیں چھوڑے گی علینہ کی باتوں کے بعد تب ہی اسرا کہتی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے وہ شخص چاہے کیسا بھی ہو پھر اس کے ساتھ ہی تو گزارہ کرنا پڑتا ہے اب یہ ساری باتیں اسرا کے موں سے سننے کے بعد بہت ہی پریشان ہے تب ہی کہتی ہے کہ اسرا اپنے فیصلے پر گور کر لو تب ہی اسرا کہتی ہے کہ ہاں میں نے اپنے فیصلے پر گور کیا ہے لیکن میں یہ سوچ چکی ہوں کہ میں اب سلطان کے ساتھ ہی رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں سلطان کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی ان باتوں کی وجہ سے اب علیزے بہت ہی پریشان ہے کیونکہ علیزے تو سمجھا سمجھا کر اسرا کو تھک چکی ہے جبکہ اسرا ہے کہ اس کی کوئی بات بھی سمجھنے کو تیار نہیں تب ہی اب علیزے سلطان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تم نے اسرا سے ایسی کیا بات کی کہ اسرا اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئی بات سننے کے بعد تب ہی سلطان کہتا ہے کہ بابی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات ہی غلط کیا اور مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میری بات کا یقین کرے کہ میں نے اسرا کے ساتھ کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں کیا اور نہ ہی میں اسرا کے ساتھ کوئی بات بھی کی ہے تبھی نیکسٹ ہیرنگ پر اب سلطان چلا جاتا ہے جبکہ اس کا وکیل کہتا ہے کہ سلطان تمہیں اب عدالت آنا ہی ہوگا اگر تم اس دفعہ عدالت نہیں آئے تو اب وکیل کچھ نہیں کر پائیں گے جج کو نہیں روک پائیں گے کیونکہ اب جج فیصلہ سنا دے گا اور تمہاری اور اسلا کی دروس ہو جائے گی یہ بات سن کر تبھی سلطان کہتا ہے اپنے وکیل سے کہ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسرا کو ڈیووس دے دوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کو میرے ساتھ رہ کر صرف تکلیفیں ہی ملی ہیں کبھی اسے سکھ کا سانس نہیں ملا اور اب میں اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا یہ بات سن کر سلطان کا وکیل کہتا ہے کہ سلطان صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے اور آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تبھی یہ بات سننے کے بعد سلطان کہتا ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں تبھی سلطان کا وکیل کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ اپنی ہوش میں نہیں ہیں آپ اپنے ہوش کو بیٹھے ہیں سلطان کہتا ہے اس کا وکیل کہتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اسرا کے کیس میں اتنا زیادہ نانسیرس ہوں گے تو پھر آپ دونوں کی ڈیووس ہو جائے گی سلطان کہتا ہے کہ اب میں یہی سب کچھ چاہتا ہوں کہ میری اور اسرا کی ڈیووس ہو جائے تبھی اس کا وکیل کہتا ہے کہ آپ خود سرنڈر کر رہے ہیں یہ بات سننے کے بعد تبھی سلطان کہتا ہے کہ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لیجیے کہ میں خود ہی سرنڈر کر رہا ہوں تبھی اس کا وکیل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلطان جیسے آپ کی مرضی آپ سلطان جیسے ہی نیکسٹے عدالت پر آ جاتا ہے تبھی دیکھتا ہے کہ اسرا وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے تبھی اسرا کی بابی اور اسرا وہاں پر بیٹھی اپنے وکیل کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اپنی نیکسٹرن کا انتظار میں تبھی اسرا اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے تبھی اسرا کی بابی کہتی ہے علیزے کے اسرا مجھے ایک بہت زیادی کال آ رہی ہے بس ایک منٹ میں سن کر آتی ہوں تب ہی اسرا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بابی آپ چلی جائیں اسرا وہیں پر اکیلی ہی بیٹھی ہوتی ہے تب ہی دیکھتی ہے کہ سلطان اس کے پاس آ کر کھرا ہو جاتا ہے سلطان کی اتنی بڑی حالت دے کر اسرا تو بلکل بھی برداشت نہیں کر پاتی اسرا کہتی ہے کہ سلطان تم یہاں پر کیا کر رہے اور تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے یا ہوا ہے تمہیں تب یہ باتیں سننے کے بعد سلطان کہتا ہے کہ جو دوسروں پر میں عذیتیں نازل کرتا تھا اور دوسروں کو تکلیفیں دیتا تھا آج وہ سب کچھ میرے موں پر آل لگی ہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی اسرا اٹھ کھری ہو جاتی ہے اور اسرا بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے تب ہی اسرا کو سلطان ہاتھ جو کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی نائنصافیہ کی لیکن میری بات یاد رکھنا کہ میں نے تمہارے ساتھ نائنصافیاں تو کی لیکن جو کچھ بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہے وہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ صرف مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ الزام کس نے لگایا ہے وہ بھی میرا کیا ہی میرے سامنے آیا ہے لیکن جو تعلق میرا تمہارے ساتھ تھا وہ کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا میں نے واقعی ہی صرف محبت دل سے تم سے کی ہے اور یہ محبت ہمیشہ میرے دل میں باقی رہے گی تمہاری یادیں مجھے ہمیشہ ستاتی رہیں گی یہ بات سننے کے بعد سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے دسرا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ سلطان کتنا بدل چکا ہے سلطان تو کسی سے بات کرنا بھی خود گوارہ نہیں کرتا اور آج میرے سامنے اس بڑی دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے یہ بات اس کو بہت ہی حیران کر دیتی ہے